پریدتوں کے کاموں کا ورنن ساتوان ادھیائے تب مہایاجک نے کہا، کیا یہ باتیں یوہی ہیں؟ اس نے کہا، ہے بھائیو اور پترو سنو، ہمارا پتا ابراہیم حران میں بسنے سے پہلے جب میسو پتانیہ میں تھا، تو تیجو میں پرمیشور نے اسے درشن دیا اور اس سے کہا کہ تُو اپنے دیش اور اپنے کٹم سے نکل کر اس دیش میں چلا جا جسے میں تجھے دکھاؤں گا۔ تب ہے کسدیوں کے دیش نے نکل کر ہاران میں جا بسا اور اس کے پتا کے مرتیوں کے بعد پرمیشور نے اس کو وہاں سے اس دیش میں لا کر بسایا جس میں اب تم بستے ہو اور اس کو کچھ میراس برن پیر رکھنے بھر کی بھی اس میں جگہ نہ دی۔ پرن تُو پرتیگیا کی کہ میں یہ دیش تیرے اور تیرے بعد تیرے ونش کے ہاتھ کر دوں گا۔ یدی پی اس سمیں اس کے کوئی پتر بھی نہ تھا اور پرمیشور نے یوں کہا کہ تیری سنتان کے لوگ پرائے دیش میں پردیشی ہوں گے اور وہ انہیں داس بنائیں گے اور چار سو ورش تک دکھ دیں گے۔ پھر پرمیشور نے کہا جس جاتی کے وے داس ہوں گے اس کو میں دند دوں گا اور اس کے بعد میں نکل کر اسی جگہ میری سیوہ کریں گے۔ اور اس نے اس سے کھتنے کی وچہ باندھی اور اسی دشاہ میں اسحاق اس سے اتپن ہوا اور آٹھوے دن اس کا کھتنا کیا گیا اور اسحاق سے یاکوب اور یاکوب سے بارہ کلپتی اتپن ہوئے۔ اور کلپتیوں نے یوسف سے ڈہا کر کے اسے مصر دیش جانے والوں کے ہاتھ بیچا پرمیشور اس کے ساتھ تھا اور اسے اس کے سب کلیشوں سے چھڑا کر مصر کے راجہ فیرون کے آگے انگرہ اور بدھی دی۔ اور اس نے اسے مصر پر اور اپنے سارے گھر پر حاکم ٹھہرایا تب مصر اور کنان کے سارے دیش میں اکال پڑا جس سے بھاری کلیشوا اور ہمارے باپ دادوں کو ان نہیں ملتا تھا۔ پرنت یاکوب نے یہ سن کر کہ مصر میں اناج ہے ہمارے باپ دادوں کو پہلی بار بھیجا۔ اور دوسری بار یوسف اپنے بھائیوں پر پرگٹ ہو گیا اور یوسف کی جاتی فیرون کو معلوم ہو گئی۔ تب یوسف نے اپنے پتا یاکوب اور اپنے سارے کٹم کو جو پچھتر وقتی تھے بلا بھیجا۔ تب یاکوب مصر میں گیا اور وہاں وہ اور ہمارے باپ دادے مر گئے۔ اور وہ شکیم میں پہنچائے جا کر اس قبر میں رکھے گئے جسے ابراہیم نے چاندی دے کر شکیم میں خمور کی سنتان سے مول لیا تھا۔ پرنتو جب اس پرتگیہ کے پورے ہونے کا سمیں نکٹ آیا جو پرمیشور نے ابراہیم سے کی تھی تو مصر میں وہ لوگ بڑھ گئے اور بہت ہو گئے۔ جب تک کہ مصر میں دوسر راجہ نہ ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا۔ اس نے ہماری جاتی سے چطرائی کر کے ہمارے باپ دادوں کے ساتھ یہاں تک کوب یوہار کیا کہ انہیں اپنے بالکوں کو فیک دینا پڑا کیوے جیوت نہ رہیں۔ اس سمیں موسیٰ اتپن ہوا جو بہت ہی سندر تھا اور وہ تین مہینے تک اپنے پتا کے گھر میں پالا گیا۔ پرنتو جب پھیک دیا گیا تو فیرون کی بیٹی نے اسے اٹھا لیا اور اپنا پتر کر کے پالا۔ اور موسیٰ کو مصریوں کی ساری ودیہ پڑھائی گئی اور وہ باتوں اور کاموں میں سامر تھی تھا۔ جب وہ چالیس ورش کا ہوا تو اس کے من میں آیا کہ میں اپنے اسرائیلی بھائیوں سے بھیٹ کروں اور اس نے ایک وقتی پر انیائے ہوتے دیکھ کر اسے بچایا اور مصری کو مار کر ستائے ہوئے کا پلٹا لیا۔ اس نے سوچا کہ میرے بھائی سمجھیں گے کہ پرمیشور میرے ہاتھوں سے ان کا ادھار کرے گا پرنتو انہوں نے نہ سمجھا۔ دوسرے دن جب وہ آپس میں لڑ رہے تھے تو وہ وہاں آ نکلا اور یہ کہہ کے انہیں میل کرنے کے لیے سمجھایا کہ ہے پرشو تم تو بھائی بھائی ہو ایک دوسرے پر کیوں انیائے کرتے ہو؟ پرنتو جو اپنے پڑوسی پر انیائے کر رہا تھا اس نے اسے یہ کہہ کر ہٹا دیا کہ تجھے کس نے ہم پر حاکم اور نیائی ٹھہرایا ہے؟ کیا جس ریتی سے تُو نے کل مصری کو مار ڈالا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ یہ بات سن کر موسیٰ بھاگا اور مدیان دیش میں پردیشی ہو کر رہنے لگا اور وہاں اس کے دو پتر اتمن ہوئے۔ جب پورے چالیس ورش بیٹ گئے تو ایک سورگ دوت نے سینے پہاڑ کے جنگل میں اسے جلتیوی جھالی کی جوالہ میں درشن دیا۔ موسیٰ نے اس درشن کو دیکھ کر اچمبہ کیا اور جب دیکھنے کے لیے پاس گیا تو پربو کا یہ شبد ہوا کہ میں تیرے باپ دادوں ابراہیم اسحاق اور یاکب کا پرمیشن ہوں تب تو موسیٰ کام پٹھا یہاں تک کی اسے دیکھنے کا ہیاؤ نہ رہا تب ربو نے اس سے کہا اپنے پاؤں سے جوتی اتار لے کیونکہ جس جگہ تُو کھڑا ہے وہے پوتر بھومی ہیں میں نے سچ مچ اپنے لوگوں کی دردشہ کو جو مصر میں ہے دیکھی ہے اور ان کی آہ اور ان کا رونا سن لیا ہے اس لیے انہیں چھڑانے کے لیے اترا ہوں اب آہ میں تجھے مصر میں بھیجوں گا جس موسیٰ کو انہوں نے یہ کہہ کر نکارا تھا کہ تجھے کس نے ہم پر حاکم اور نیائی ٹھہرایا ہے اسی کو پرمیشن نے حاکم اور چھڑانے والا ٹھہرا کر اس سورگدود کے دوارہ جس نے اسے جھاڑی میں درشن دیا تھا بھیجا یہی ویکتی مصر اور لال سمدر اور جنگل میں چالیس ورش تک عدبھت کام اور چنھ دکھا دکھا کر انہیں نکال لیا یہ وہی موسیٰ ہے جس نے اسرائیلیوں سے کہا کہ پرمیشور تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک بھوشد وقتہ اٹھائے گا یہ وہی ہے جس نے جنگل میں کلیسیہ کے بیچ اس سورگدود کے ساتھ سینے پہاڑ پر اس سے باتیں کی اور ہمارے باپ دادوں کے ساتھ تھا اسی کو جیوت وچن ملے کی ہم تک پہنچائے پرمتو ہمارے باپ دادوں نے اس کی ماننا نہ چاہا برن اسے ہٹا کر اپنے من مصر کی اور پھیرے اور حارون سے کہا ہمارے لیے ایسے دیوتا بنا جو ہمارے آگے آگے چلیں کیونکہ یہ موسیٰ جو ہمیں مصر دیش سے نکال لیا ہم نہیں جانتے اسے کیا ہوا ان دنوں میں انہوں نے ایک بچھڑا بنا کر اس کی مورت کے آگے بلی چڑھایا اور اپنے ہاتھوں کے کاموں میں مگن ہونے لگے سو پرمیشور نے مہو موڑ کر انہیں چھوڑ دیا کی آکاش گڑ پوجیں جیسا بھشدکتاؤں کی پستک میں لکھا ہے کہے اسرائیل کے گھرانے کیا تم جنگل میں چالیس ورش تک پشو بلی اور ان بلی مجھ ہی کو چڑھاتے رہے اور تم مولیک کے تمبو اور رفان دیتا کے تارے کو لیے فرتے تھے ارثات ان اکاروں کو جنہیں تم نے دنڈوت کرنے کے لیے بنایا تھا سو میں تمہیں بابل کے پرے لے جا کر بساؤں گا ساکشی کا تمبو جنگل میں ہمارے بابدادوں کے بیچ میں تھا جیسا اس نے ٹھرایا جس نے موسیٰ سے کہا کہ جو آ کر تُو نے دیکھا ہے اس کے انسار اسے بنا اسی تمبو کو ہمارے بابدادے پوروکال سے پا کر یہوشو کے ساتھ یہاں لے آئے جس سمیں کہ انہوں نے ان انجاتیوں کا ادھکار پایا جنہیں پرمیشور نے ہمارے بابدادوں کے سامنے سے نکال دیا اور وہداؤت کے سمیں تک رہا اس پر پرمیشور نے انگرہ کیا سو اس نے بنتی کی کہ میں یاکوب کے پرمیشور کیلئے نواز تھان ٹھہراؤں پرنتو سلیمان نے اس کے لئے گھر بنایا پرنتو پرم پردھان ہاتھ کے بنائے گھروں میں نہیں رہتا جیسا کی بھشدکتہ نے کہا کہ پربو کہتا ہے سورگ میرا سیہاسن اور پرتوی میرے پاؤں تلے کی پیوڑی ہے میرے لیے تم کس پرکار کا گھر بناوگے اور میرے وشرام کا کون سا ستھان ہوگا کیا یہ سب وستویں میرے ہاتھ کی بنائی نہیں ہے ہٹھیلے اور من اور کان کے کھتنا رہیت لوگو تم صدا پویتر آتما کا سامنا کرتے ہو جیسا تمہارے باپ دادے کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو بھوشدکتاؤں میں سے کس کو تمہارے باپ دادوں نے نہیں ستایا اور انہوں نے اس دھرمی کے آگمن کا پورکال سے سندیش دینے والوں کو مان ڈالا اور اب تم بھی اس کے پکڑوانے والے اور مان ڈالنے والے ہوئے تم نے سردوتوں کے دوارہ ٹھرائی ہوئے وستہ تو پائی پرنتو اس کا پالن نہیں کیا یہ باتیں سن کر وے جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے پرنتو اس نے پویتر آتما سے پرپورن ہو کر سورگی کی اور دیکھا اور پرمیشور کی مہیمہ کو اور عیشیو کو پرمیشور کی داہنی اور کھڑا دیکھ کر کہا دیکھو میں سورگ کو کھلا ہوا اور منوش کی پتر کو پرمیشور کی داہنی اور کھڑا ہوا دیکھتا ہوں تب انہوں نے بڑے شبد سے چلا کر کان بند کر لیے اور ایک چط ہو کر اس پر جھپٹے اور اسے نگر کے باہر نکال کر پتھر وہاں کرنے لگے اور گواہوں نے اپنے کپڑے شاول نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس اتار رکھے اور وہے ستفنس کو پتھر وہاں کرتے رہے اور وہے یہ کہہ کر پرارتھنا کرتا رہا کہ ہے پربو یشیو میری آتما کو گرہن کر پھر گھٹنے تیک کر اونچے شبد سے پکارا ہے پربو یہ پاپ ان پر مت لگا اور یہ کہہ کر سو گیا اور شاول اس کے بدھ میں سہمت تھا ہاں موسیقی